دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا بر میں موجود ایسی انو کی سینہوں کے بارے میں جن کے بارے میں جان کر آج آپ کا دماغ پوری طرح سے ہلنے والا ہے ساری دنیا کی سینہوں کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو رسیہ کی سوڑ سینہ جیسی دوسری کوئی اور سینہ پوری دنیا میں کئی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی رسیہ کی سوڑ سینہ کو پتن کی سپیسل منی سکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس سینہ میں برتی ہونے والے ہر لڑکی سی طرح کی منی سکٹ پہننی ہی پڑتی ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ان لڑکیوں کا مکہ کام صرف پریڈ کرنا ہی ہے مہیلاؤں کو عبلا سمجھنے والے لوگوں کو اس اسرائیل سینہ سے کچھ سیکھنا چاہیے اور مہیلائیں اتنی بھی عبلا یا کمجور نہیں ہے جتنا اس دنیا میں لوگوں نے مان رکھا ہے اسرائیل کی سینہ میں برتی ہونے والے لڑکیوں کی کوئی الگ ٹریننگ نہیں لی جاتی بلکہ ان کو بھی اسی ٹریننگ کا عصصہ بنایا جاتا ہے جو ٹریننگ واہ کے پورس سینکوں کو دی جاتی ہے ان مہیلاؤں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کو وہ بھی اپنے دل سے اتنی عزت دیتی ہے جتنا یہاں کے پورس سینک دیتے آئے ہیں اس لیے دیش سیوہ کی بات جب بھی آئے گی تو وہ بھی پلک جپکتے ہی دوسمن پر ہاوی ہونے کا دم خم دکھا دے گی ٹائیوان کی سینہ برتی کے دوران لی جانے والی ٹریننگز کو دنیا کی سب سے خطناک ٹریننگز کی سرینی میں رکھا گیا ہے سینہ برتی کی اس ٹریننگ کو روٹ ٹوک پیرادیز نام دیا گیا ہے جس میں آپ کو ان پتھروں پر ایک تیہ سیما کے اندر یوں رینگتے ہوئے جانا ہوتا ہے اس ٹریننگ میں کام آنے والے یہ پتھر چٹانی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے یہ پتھر کچھ دیر بعد بوڈی کی رگڑ لگنے پر بے تہاشا گرم ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ اس کٹھو ٹریننگ میں سب سے تیج اور اول رہنے والے سینیکو ٹروپی کے طور پر اس کے پریوار کے ساتھ گلے ملنے کا آؤثر دیا جاتا ہے پولینڈ کی سینہ کو اس دنیا کے سب سے چھوٹی سینہ کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ آشٹرک کی بات یہ ہے کہ سینہ میں برتی 2500 سینیکی ہیں جن میں مہیلہ سینیکوں کی سنکیہ بہت زیادہ ہے ان مہیلہوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اوپر سے دکھنے میں جتنی ہوت لگتی ہے پائٹنگ میں اتنی خطرناک ہوتی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان کے کم سنکیہ ہونے کے وابجود بھی پولینڈ کی سینہ بورڈر پر اپنے دیش کی سرکچہ دل و جان اور پوری دیش بکتی کے ساتھ کرتی ہے آخر میں بس آپ لوگوں سے اتنا ہی کہیں گے کہ بیٹیوں کو بھی کمزور نہ سمجھیں یہ بیٹیاں اگر چاہی تو پوری دنیا کا نقشہ بھی بدل سکتی ہیں سوچ بدلو دیش بدلے گا دوستو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے دھنیاواد سکریہ جائے ہند